یہ بحاری کی جو سنوالی حدیث تھی یہ مسلم میں بھی موجود ہے سکس ڈبل ٹو نائن اس میں واضح الفاظ ہے کہ آلِ مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم ہوتا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت محبیان رضی اللہ تعالیٰ میں ہو کہ دور یا ان کے بعد بھی پہلے گی نہیں ہے یہ بات بات کی آلِ مروان تو پھر بعد میں ہی آئی یعنی وہ جو کہتے تھے سلح حسن ویتی سلح حسن کے بعد یہ ہوا بات کس طریقے سے اس سلح کے ساتھ یہ ذنب کیا گیا مسلم شیف کے الواز ہیں سال ابن ساز السعادی کو گلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لانت کریں نعوذ باللہ لانت کے الواز ہیں اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لَعْنُمَّهُ عَبَدْ تُرَاب عبو تُرَاب مٹی والے پر لانت نعوذ باللہ اور ممبر پڑھیں اب بخاری میں تو سب کے لفظیں مسلم نے اس کے کھوڑ کے بیان کر دیا میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی ماں مسلم نے انہوں نے جو صحیح بات ہی ہوگا تک پچھا دی اب انہوں نے انکار کیا کیا اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہا تو ابو تُرَاب میں تو اس پہ حضرت سال ابن ساز السعادی جو ہے وہ ہسنا شروع ہوئی انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھے ہو اور حضرت علی اس نام سے بہت برش ہوتے تھے بنو ومیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تُرَاب کہتے تھے حکارت کی ویڈا سے مٹی والا جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا باتا ہوں اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی آپ کی کنیت تھی ابو تُرَاب کہا کرو چونکہ نبی الاسلام نے مجھے ابو تُرَاب کہا اب بنو ومیہ تو سمجھتے تھے یہ اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تک کہ عثمانی صاحب کا اور ان کے بڑے تھے وہ وہ لوگ وہ بوچھتے آگے سے سال ابن سادہ سادی کو یہ کنیت نام کیسے پڑھا اصل میں ہوا یوں کہ میاں بیوی ہونے کے ناتے ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حضرت علی نراض ہو کے خرصے نکل گئے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریف شوہر وہی ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو تو خود نکل جائے گئے اسی طریقے سے ہی آپ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چاہ سکتے ہیں اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے ڈریکٹ زمین کے اوپر نبیل اسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کے ٹھونڈوں کی در گئے تو بتایا گیا اس طرح مسجد میں اور لیٹے میں اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبیل اسلام کہتے ہیں کہ علی کو بلاو خودعذر ہوتے گرموں میں لیکن نبیل اسلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے نیند کی حالت میں تھے آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور آپ اٹھ ابو تراب اٹھ اے مٹی میں لے پٹنے والے اب یہ نام اتنا ان کو پسند آیا ان کے لیے تو یہ لائف ٹائم کی چیمٹ تھی مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کو چیمٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا محبوب آ کے اسے خود اٹھائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی ساتھ کرے تو ان کے لیے نام تو سب سے بڑھ کر محبوب تھا انہوں نے اپنے آپ کو ابو تراب کہنے شروع کر دی یعنی بنو امیہ جس نام کو بگاڑتے تھے وہ حضرت علی کی خوشی کا نام تھا اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں علی وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی کا تو مطلب ہے اٹھی شان والا یہ تو اللہ کا بھی نام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَوْدِ لیکن وہ الْعَلِي یہ صرف علی تو حضرت سالی بن سادی نے ابو تراب نام کی حقیقت ان کو بتا دی بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بنو امیہ ابو تراب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تلقیص کے لیے کہتے ہیں اور جب بنو امیہ کے لوگ سب کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لَعَنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَاب صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن یہ غدیرِ خُم کی جو حدیث ہے قرآن اور علی بیت جو چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اس سے اگلی حدیث یہ ہے اب ایک اور حدیث ہے بحاری میں مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے بحاری میں صرف اتنا حصہ موجود ہے کہ حضرت ساد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی الاسلام سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا علی کی مجھ سے گوئی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نبی یعنی اگر مولا علی امتی نبی نہیں تے غلام اور قادیانی درجال تے شائع ہوئی نہیں اگر یہ امتی نبی کا ٹائٹل کسی کو ملنا تھا اگر ہوتا ہی ہے تو مولا علی کو ملتا ہے لیکن آمنہ میں میرے بعد کوئی نبی نہیں بحاری میں اتنا حصہ ہے مسلم میں یہ اس کا شانع ارشاد بھی موجود ہے اس حدیث کا وہ کہتے ہیں بتائیں یہ کس موقع کے اوپر فرمایتا ہے دس نیتوں میں مسلم شریف میں کہ حضرت موابیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید ابن عبی وقاس کو گرائیا اور مسلم کے انفاظ ہیں سکس نیبل ٹو زیرو نمبر حدیث ہمارا موابیہ موابیہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کر لیں ابو تراب کو بھی یاد کر لینا ہے اور سب کو بھی بلکل فلنگ نہیں پلائے سکول کروئے اچھا اچھا تو اچھا اس حدیث میں موابیہ کو نا وہاں ہو گیا کہ وہ کام کوئی اور کہا تھا تو انکار کسی اور کام کا کیا تو میں نے انکار تھا کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا اببا جی روانی ابن تیمیہ عبی حضی سننہ میں وہاں نے خود لکھا ہے کہ سب کرنے کا کام تو انکار کیا مسلم میں صرف اتنے الفاظ تھے حکم دیا تو انکار کیا اور پھر پوچھا کہ تو یہ ابن تیمیہ نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا تھا حالانکہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھئے ابن حاجو سننہ اور بیسیکلی اس روایت نے وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے تھا اب حضرت سعید بن ابی وقاس اب دیکھنے قسمت کی بات ہے کدھر سعید بن ابی وقاس اور کدھر ان کا بیٹا وہ مردوب عمر بن سعید اور اس کے کرتود حضرت سعید کو اپنی زندگی بھی پتا چل گئے تھا مسلم شریف میں حدیث ہے سعید بن ابی وقاس کا بیٹا عمر بن سعید کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا جب وہ اپنے اوٹوں کے پاس تھے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے کتنے میں سامنے سے ایک گھوڑ سوار آیا انہوں نے کہا کہ میں اس گھوڑ سوار کے شرط سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کس کو کہہ رہے ہیں تو وہ اپنا بیٹا تھا عمر بن سعید اب بھی کربلا نہیں ہوئی ہوئی ہے حضرت علی کا دور چل رہا ہے یا حضرت بابیہ کا دور تو حضرت سعید بن ابی وقاس اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کے شرط سے تیری پناہ میں آتا ہوں عمر بن سعید اور اس نے آتے کہا اب باڑی دیکھیں لوگ تو حکومت کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں تو آئیں آپ بھی اس میں شامل ہوں آپ بھی کوئی حصہ وصول کریں اس میں اب باڑی دوسری بھی اپنا حصہ لگو آکے تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے اپنے بیٹے کے سینے پر گھوسا مارا اور کہا کہ یعنی تانٹا اس کو اور مکہ بھی مارا اس کے سینے پر اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو متقی ہو غنی ہو بے پرواہ ہو اور ایک خموشی کی زندگی گزارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے یہ خود میں نے نبیل اسلام سے خود سنا سنا یعنی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بعد میں حکمتی معاملات سے بلکل بلکل علاق کر لیا جب حضرت معاویہ نے انہوں نے حکم دیا انہوں نے امکار کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے انہوں نے کہا کہ اے معاویہ میں نے علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لئے سرکھ اونٹوں سے بیزر یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں لینڈ روگر سے وی ایڈ سے بیزروں میرے لئے ایک بھی بیجیفٹ مل جائے اور یہ کون مدہ کہہ رہا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامو ہیں رشتے میں فاتح ایران ہے پہلے دس مسلمانوں میں سے اشراہ وآشراہ میں سے اور سب سے بڑھ کر خود مولا علی کا بھائی دے رہے ہیں مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی اور شخص کے بارے میں حضور کی مبارک زبان سے یہ نہیں سنا سنا بدروہت کے موقع پر نبیل اسلام نے کہا سادھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان تیر چلا اللہ کی نام ہے اور جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے اور یہ لے کے بیٹھے میں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو اور وہ لکھ رہے ہیں زمینوں اسمان کو ملا رہے ہو اسلام کے رشتے میں اسلام میں ساڑھا نامی لکھ لو خدا اللہ نہ آجے کس کو کس سے ملا رہے ہو وہ ٹھیک تھا ناڑا تمہارا تلاف دی راجدہ آگ چاہتا بلکل